اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ کے لیے آم ہول کی کٹنگ اور سلیز کی کٹنگ سے ریلیٹڈ ویڈیو لے کر آئی ہوں اگر آپ کو بھی آم ہول کی کٹنگ میں سلیز کی کٹنگ میں یا سلیز کو جوڑنے میں کوئی پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے تو یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی آپ کی تمام کی تمام پرابلم سالف ہو جائیں گی تو چینل سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں شرٹ کو اس پر سے سیٹ کر لیتی ہوں بہتر یہ ہے کہ آپ ناب لینے سے پہلے شرٹ کو پریس کر لیں اب یہاں سے اس طرح سے انچ سٹیپ کو رکھنا ہے آپ نے اوپر سے اور یہاں پہ دیکھیں جہاں پہ یہ سلائی آ رہی ہے اس کو اس طرح سے ایک سٹریٹ لائن سے انچ سٹیپ سے ملا لینے یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو ملا کے دکھاتی ہوں تو یہاں پہ یہ لائن ٹچ کرے گی ایٹ انچز پہ تو یہ آپ کے پاس آ جائے گی آرم ہول کی لیند اس طرح آپ نے اوپر سے انچ سٹیپ کو رکھنا ہے اور اس لائن کو اس طرح سیدھے آگے دکھ لینے جہاں پہ آپ کے پاس سلائی انڈ ہو رہی ہے سلیپس کی تو وہ آپ کے پاس آرم ہول کی لیند آ جائے گی اس کے بعد آپ نے اوپر سے فائف انچز پہ مار کرنا ہے ایٹ انچز ہمارے پاس آرم ہول کی لیند ہے اب یہاں پہ فائف انچز پہ مار کرنا ہے ایک سائٹ پہ اسی طرح سے دوسری سائٹ پہ بھی فائف انچز پہ مار کرنا ہے اب ان دونوں پوائنٹس کے درمیان میں جتنا بھی گئے پہ اس کو آپ نے ناب لینا ہے یہاں پر میرے پاس یہ آرہی ہے 15 انچیز اس کی میجرمنٹ اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے یہ آپ کی فرنٹ سائٹ کی چڑائی آ جائے گی یہ ناب آپ نے نوٹ کر لینا ہے اس کے بعد شرٹ کو اس را سے اُلٹا کر لیں گے اس کو بھی یہاں پہ آپ نے پہلے سیٹ کر لینا ہے اب یہاں پہ بھی اسی طرح سے انچیز ٹیپ کو اوپر سے 5 انچیز پہ مارک لگا لینا ہے ایک سائٹ پہ بھی اور دوسری سائٹ پہ بھی اب اس کے بعد اس کے درمیان میں ہم جو گئے پہ اس کو ناب لیں گے تو یہاں بھی اس کی چڑائی آ جائے 16.5 انچیز اس کو بھی آپ نے نوٹ کر لینا ہے تو یہی تین ناب آپ کو چاہیئے آرم ہول کی کٹنگ کے لیے اب یہاں پہ میں نے شرٹ کو ڈبل فولڈ کر لی اور اس کے شولڈر کا نشان لگا لیے آپ بھی اپنی ناب کے مطابق شولڈر کا نشان لگا لیں یہاں پہ میرے پاس 60 انچیز ریڈی ہے تو میں نے 8.5 انچیز پہ شولڈر کا نشان لگایا ہے اور ہاف انچ میں نے شولڈر کو ڈراب بھی کر لیے جو کہ آپ کو تیلچی لائن نظر آ رہی ہے آپ نے بھی چاہیئے شولڈر کا نشان لگانا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ شولڈر کو ہاف انچ تک ڈراب کر لینا ہے اب اس تیلچی لائن سے نیچے ہم آرم ہول کا نشان لگائیں گے تو میرے پاس جو ناب ہے وہ ہے 8 انچیز تو میں 8 انچیز پہ یہاں پہ مارک لگا لوں گی آپ کے پاس جو بھی ناب ہوگا آرم ہول کی جو بھی لیند ہوگی آپ نے اسی پہ مارک کرنا ہے اب یہاں پہ 8 انچیز پہ میں لائن کو آگے تک بڑھا لوں گی تاکہ میں چیسٹ کے لیے مارک کر سکوں اوپر پہ لائن کو بھی ہم اس طرح سے ڈار کر لیتے ہیں جو کہ میں نے 8 انچیز پہ لگائی تھی اب یہاں پہ ہم چیسٹ کے لیے نشان لگا لیتے ہیں آپ کے پاس جتنا بھی چیسٹ کا ناب ہوگا آپ نے اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ نشان لگا لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں 1.5 انچیز پہ ایک اور نشان لگاؤں گی لیکن میں نے ایکسٹرا فیبرک لیا یہاں پہ اب جیساں سے شرٹ کا ناب لیتے ہوئے ہم نے 5 انچیز پہ مارک لگائے تھا اسی طرح سے یہاں پہ بھی 5 انچیز پہ مارک لگا لینا ہے اب یہاں پہ میرے پاس جو فرنٹ سائٹ کی چڑھائی آر کی وہاں تھی 15 انچیز ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں انچیز سریپ کو ڈبل فولڈ کر لوں گی اور یہاں پہ شرٹ کی سینٹر سے میں اس را سے ناب لوں گی اس کے بعد میں یہاں پہ 1.5 انچ ایکسٹرا لوں گی سلائی کا مارجن اب جو سلائی کے مارجن کے لیے میں نے نشان لگایا ہے اس پہ میں لائن کو راک کروں گی ترشی لائن کو تاکہ وہ اس پوائنٹ کو اس طرح سے ٹیچ کر کے آگے تک جائے جو 5 انچ ایکسٹر پہ ہم نے نشان لگایا تھا اسی سے یہاں پہ اس کو گلائی میں شیپ دینی ہے اور جو نیچے چیسٹ کے سلائی کا نشان ہے وہاں تک آپ نے اس کو گلائی دینی ہے یہاں پہ میں نے فرنٹ سائیڈ کے نشان لگا لیے اب میں بیک سائیڈ کے لگا لوں گی تو بیک سائیڈ کی جو ہمارے پاس چڑھائی آر تھی وہاں تھی سکسٹین پوائنٹ فائف انچ ایکس تو یہاں پہ میں اس میں پہلی ایڈ کر لیتی ہوں ہاف انچ ایکس سلائی کا مارجن تو یہ سیونٹین انچ ایکس آجے گی اس کی ٹوٹل چڑھائی پھر اسی طرح سے فائف انچ ایکس پہ انچ ایکسٹریپ کو فول کر کے رکھنا ہے اور نشان لگا لینا ہے اب اسی نشان سے ہم نے اس کو گولائی دینی ہے بیک سائیڈ کے لیے اب یہ ہمارے پاس ایک نشان فرنٹ سائیڈ کو ریکھ بیک سائیڈ کا اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں پہلے ہمیشہ بیک سائیڈ کی کٹنگ کرنے ہیں کیونکہ فرنٹ سائیڈ ہماری ڈیپ ہوتی ہے اس کے بعد بیک سائیڈ کو ہٹا کے تو فرنٹ سائیڈ کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور میں آپ کو دونوں کو رکھ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس فرنٹ سائیڈ کی اور دوسری بیک سائیڈ کی آ جائے گی اب یہ نیچے چیسٹ کا نشان ہے اور اوپر سلائی کا مارجن تو اس کو ناپ لینے دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس آئے گا ایٹ انچز اب اس کے بعد جتنے آپ نے سلیٹ کی لیند رکھنی ہے اس کو آپ نے کٹ لینا ہے اور یہاں پہ 3.5 انچز پہ مارک لگانا ہے آپ پہ ایک سیدھے لیند کو درو کر لینا ہے اب جو بھی آپ کے پاس آرم ہول کی لیند آئی ہوگی یہاں پہ میرے پاس ایٹ انچز ہے تو میں ایٹ انچز پہ مارک کروں گی آپ کے پاس جو بھی آئے گی آپ نے اسی پہ نشان لگانا ہے میرے پاس ایٹ انچز تھی تو میں نے ایٹ انچز پہ ہی لگایا ہے اب یہاں سے میں 2.5 انچز پہ مارک لگا لوں گی اور اسی 2.5 انچز سے میں نیچے اس کو گولائی دوں گی جو میں نے ایٹ انچز پہ نشان لگایا تھا اس کے بعد ہم فرنٹ سائٹ کی کٹنگ کریں گے تو درمیان والے دو پارٹ کو میں نے سر سے علیدہ کر لیا ہے اب یہاں پہ میں 1.5 انچز پہ ایک مارک لگاؤں گی اور یہاں سے میں ہاف انچ تک ڈیپ کٹ کروں گی فرنٹ سائٹ کو سٹارٹ آپ نے 1.5 انچز تک کرنا ہے اور اس کو ایٹ انچز پہ انڈ کر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس سلیز کی کٹنگ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے فرنٹ سائٹ ہاف انچ تک ڈیپ کٹ ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے شولڈر کی سلائی بھی لگا لیا ہے اور اس کی فٹنگ کی سلائی بھی لگا لیا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو ناپ کے دکھاتی ہوں کہ اس کی ہمارے پاس میجرمنٹ کٹنی آ رہی ہے دیکھیں یہاں پہ بھی یہ ایٹ انچز ہی آ رہی ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے سلیز کی بھی سلائی لگا لیا ہے اس کو بھی آپ نے ایٹ انچز پہ ہی سلائی لگانی ہے دیکھیں اس طرح سے آپ سٹریٹ اس کو رکھیں گے نا انچ سٹریپ کو تو جہاں پہ ایٹ انچز آ رہے ہیں وہیں سے آپ نے سلائی سٹارٹ کر کے آگے اس کو شیو دینی ہے اب میں آپ کو اس کو جوڑ کے بھی دکھاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے اس طرح سے شرٹ کی دونوں سائٹ کو اس طرح سے سٹریٹ کر لینا ہے دونوں بلکل ایکوئل ایکوئل ہونے چاہیئے اس طرح سے یہاں سے بھی فیبرک کو ایکوئل کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ کے بعد جو فرنٹ سائٹ ہے وہ ہاف انچ تک زیادہ ہوگی اس کو آپ نے اس طرح سے فول کر لینا ہے اور یہاں پہ نشان لگا لینا میں آپ کو دوبارہ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں اس طرح سے دونوں کو آپ نے سیدھا کرنا ہے یہ فرنٹ سائٹ کی کٹنگ زیادہ ڈیپ ہوتی ہے تو آپ نے دونوں فیبرک کو اس طرح سے ساتھ پکڑ کے رکھنا ہے اور یہاں پہ جتنا آپ کے پاس فرنٹ سائٹ میں ایکسٹرا فیبرک آ رہا ہے وہاں پہ آپ نے نشان لگا لیں دیکھیں یہ تقریباً ہاف انچ تک آ رہا ہے یہاں پہ آپ کوئی کٹ وغیرہ لگا لیں یا نشان لگا لیں میں یہاں پہ اس پہ نشان لگا لیتی ہوں دیکھیں ہاف انچ تک ایکسٹرا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس نشان ہے اب یہاں پہ میں نے سیدھی سائٹ پہ نشان لگا لیتی ہے اب یہاں پہ جو سلیوز کی سلائی ہے اس کو اس نشان کے اوپر رکھنا ہے آپ نے سلیوز کی فٹنگ کی سلائی لگائی ہوگی نا اسی سلائی کو اس نشان کے اوپر رکھنا ہے میں آپ کو اس طرح سے دکھاتی ہوں دیکھیں آپ کے پاس یہ جو سلائی آئی گی نا اس کی فٹنگ کی اس کو آپ نے اس طرح سے اوپن کر لینا ہے اور اس کو جو فرنٹ سائٹ پہ ہم نے نشان لگا تھا اس کے اوپر رکھ لینا ہے یہ اس طرح سے دونوں بلکل ایک دوسرے سے میچ کرنے چاہیئے آپ اس پہ ہم سلائی لگاتے ہیں سلیوز کا فیبرک نیچے ہوگا اور جو آپ کے پاس شرٹ ہے وہ اوپر آئے گی آپ نے سلیوز کو نیچے رکھنا ہے اور شرٹ کو اوپر رکھنا ہے ڈھائی ان تک سیدھی سلائی لگا لینے کے بعد آپ نے جو سلیوز کا سینٹر ہوگا اور یہاں پہ جو شرڈر کی سلائیوں کی اس کو اس طرح سے ملا کے چیک کرنا ہے اگر تھوڑا بہت آگی پیچھے ہو تو آپ نیچے سلیوز کے فیبرک کو تھوڑا لوس چھوڑ دیں اس کو تھوڑا سا آپ کھینچ بھی سکتے ہیں لیکن اوپر جو شرٹ کا فیبرک ہے اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا تھوڑا بہت فرق ہو تو آپ اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ ہو تو پھر آپ کی کٹنگ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا اب یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے میرے جو شرڈر کی سلائی ہے اور جو سلیوز کے سینڈر کا کٹ ہے وہ بلکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں میں نے بیک سائٹ پہ بھی سلائی لگانا سٹارٹ کر دی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل پرفیکٹ سلیوز آگئے ہیں نہ چھوٹے ہیں نہ ہی بڑھے ہیں اب یہاں پہ جو ہمارے پاس فیبرک ہوتے ہیں نیچے ایکسٹرا اس کو آپ نے بیک سائٹ پہ اس طرح سے فول کر کے سلائی لگانی ہے اس طرح سے اس کو بیک سائٹ پہ فول کر کے سلائی لگانی ہے یعنی اس کا روح جو ہے ایکسٹرا فیبرک کا وہ بیک سائٹ کی طرف ہونا چاہیے یہاں سے آپ نے اس کو تھوڑا سا فول کر لینے تاکہ شرٹ میں کھچا ہو نہ آئے یہاں پہ دیکھیں اس کی سلائی میں نے کمپلیٹ کر لی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں بیک سائٹ سے میں پہلے آپ کو دکھا دیتی ہوں ہماری سلیوز اور نیچے آم ہول کی جو ہم نے کٹنگ کی تھی وہ بلکل پرفیکٹ تھی تب ہی دونوں بلکل ایکوال آگئے ہیں نہ سلیوز بڑی ہوئی ہیں نہ ہی چھوٹی ہوئی ہیں اگر آپ ہی اسی طریقے سے کٹیں گے تو کوئی بھی اس میں فرق نہیں آئے گا اور نہ ہی آپ کی شرٹ میں کوئی کھچاؤ آئے گا اب دیکھیں یہ اس کی سیدھی سائٹ آ جائے گی شرٹ کی یہاں سے بھی آپ دیکھ لیں کوئی آپ کو اس میں کھچاؤ نظر نہیں آئے گا یہ بیک سائٹ آ جائے گی آم ہول کی یہاں سے بھی دیکھیں کتنی صفائی کے ساتھ سلائی لگی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیل فل ریئی کی ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اللہ حافظ ٹھیکش ٹھیک po société